سوشاشن کا ریپ ہوم جہاں وہ ہوم جس کی داستان سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے پرت در پرت اب کھل رہی ہیں بیہار کے مظفر پر میں بالکہ گرہ کے معاملے میں اس کا سنچالک برجیش تھاکر گرفتاری کے بعد برجیش تھاکر کے خلاف ایک اور معاملہ پولس نے ترج کیا ہے جو لڑکی بیروڈ کی اس کو مار کر کے لیچی کے پریس کے نیچے مجھے پرپورمیک دفنا دیا گیا کام اٹھئے گا جس پرکار سے ان کے ساتھ دشکرم کیے گئے سیوہ سنکل پلیوام وکاس سمیتی یہاں پہ جو لڑکیاں رہتی ہیں انہوں نے کچھ وائلنس اور سیکشل ابیوز کا شکرک کیا ہے مہلائیں بچیوں کے ساتھ دشکرم کے معاملے آخر کب تک سہیں گی مہلائیں اور ہماری بچیاں بیہار کے مزفرپور میں بالکہ گرہ کے سنچالک برجیش تھاکر کے خلاف ایک اور معاملہ درش کیا گیا ہے تھاکر کے ہی ایک انی شیلٹر ہوم سے گیارہ مہلائوں کے غائب ہونے کا پتہ چلا ہے وہ اس سے پہلے تھاکر دوارہ چلائے جا رہے ایک بالکہ گرہ میں چوتیس لڑکیوں سے ریپ کی پشٹی میڈیکل جانچ میں ہوئی تھے مکہ ایروپی برجیش کمار تھاکر کو گرفتار کیا جا چکا ہے تھاکر شہر کے طاقتور لوگوں میں سے ایک تھا وہیں سی بی آئی اب اس معاملے کی جانچ کر رہی پچھلے پانچ سالوں میں قریب چار سو پچاس لڑکیاں برجیش تھاکر کے بالکہ گرہ میں لائی گئی تھی کچھ ہفتے تک اسی بالکہ گرہ میں رہ رہی بیالیس لڑکیوں کا جب میڈیکل ٹیسٹ کیا گیا تو انتیس کے ساتھ ریپ کی بات سامنے آئی بعد میں پانچ اور لڑکیوں کے ساتھ ریپ کی پشٹی ہوئی کل چوالیس لڑکیاں یہاں رہ رہی تھی دو لڑکیوں کے بیمار ہونے کے کارن ان کی جانچ نہیں ہو پائی تھی یونک پیڑن ماملے میں بالکہ گرہ کے سنچالک برجیش کمار سہت کل دس آروفیوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے نام گرن کماری منجو دیوی اندو کماری چندہ دیوی نیہا کماری ہیما مسیح بکاس کمار اور روی کمار روشن ہیں ایک انی فرار دیلیب کمار ورما کی گرفتاری کے لیے پریاز جاری ہے بالکہ گرہ کو اکتیس مئی سے بند کر دیا گیا ہے اور سنسطہ کو بلیک لسٹ بھی کیا گیا ہے ادھر سی بی آئی جانچ کے ساتھ ہی کہ اس کا دائرہ بڑھنے سے کئی طاقتور لوگوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں سی بی آئی سوتروں کے مطابق مکہ آروفی برجیش تھاکر کے طاقتور لوگوں سے سمبند کی بھی جانچ ہوگی اس دائرے میں نیتہ سے لے کر کئی سینئر آئی ایس ادھکاری بھی آ سکتے ہیں اب تک اس جانچ کے انصار برجیش تھاکر نے اپنے پربھاؤ کا استعمال کر نہ صرف شیلٹر ہوم میں گھنونا اپراد کیا بلکہ انجیو کو سنچالت کر کئی دوسرے آردھک خبلے بھی کیے ہیں بیہار کے سماج کلیان ویبھا کیور سے اناد بے سہارا سڑک پر رہنے والے بچے بال مزدوری اتوہ مانف بیہپار سے مکت کرائے گئے بچوں کے لیے ویبنزلوں میں چھے سے اٹھارہ آئیو ور کے بالک والے کاؤں کے لیے بالگرہ سنچالت کیے جاتے ہیں ان بالگرہوں کا سنچالن راجس سرکار کے دوارہ سوئم اور سوئم سیوی سنستانوں کے مادھیم سے کیا جاتا ہے سپیشل ٹیکس ٹوٹل نیوز تو مزفر پور بالکہ آواز گرہ بھی تر تک ہلا دینے والے اس اپرات کا انجام دینے والی عورتیں بھی ہیں یہ سنکر حیرانی ہوگی لیکن یہ سچ ہے بیہار کے مزفر پور کے بالکہ گرہ کی لڑکیوں کی دکھ بھری داستان جیسے جیسے سامنے آ رہی ہے ویسے ویسے اور بڑے کھلا سے بھی ہوتی جا رہی ہیں ابھی تک قریب 29 لڑکیوں کے ساتھ ریپ کی بات کہیں جا رہی تھی لیکن اب 34 لڑکیوں کے ساتھ حیواریت کی پوچھٹی ہوئی ہے یہ لڑکیاں پچھلے کئی مہینوں سے درندگی کا شکار ہو رہی تھی درندگی کی شکار ہوئی لڑکیوں میں سے پسطو 7 سے لے کر 13 سال کی بچیاں ہیں پولیس نے اب تک اس ماملے میں 11 اروپیوں میں سے 10 کو گرفتار کر لیا ہے لیکن جس طرح سے یہ ماملہ سامنے آیا ہے اس نے ہر کسی کو اندر تک کھلا کر رکھ دیا ہے لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اسے سن کر ہر کسی کا دل دہل گیا اور ہر کوئی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا واقعی ہمارے سماج کا اس طرح اتنا نمن ہو چکا ہے کہتے ہیں گناہ کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا عام طور پر زارہ تر گناہوں میں پرسوں کی بھاگیداری ہوگی یہ دھرنا سماج کی ہوتی ہے لیکن مزفرپور کی گھٹنا ایک نظیر پیش کرتی ہے کہ گناہ کا نہ صرف کوئی چہرہ ہوتا ہے بلکہ یہ بھی تیہ نہیں ہوتا کہ اپرادی مہلا ہے یا پروش ہے گناہ کردے کی طلب کسی کے بھی تر بھی جات جاتی ہے مزفرپور بالکہ آواز گرہ کی گھٹنا سے اوپر سے لے کر نیچے تک مہلائیں ہی مہلائیں چڑی ہوئی ہیں اور اکثر کہا جاتا ہے کہ ایک مہلہ ہی دوسری مہلہ کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے اور یہاں یہ بات صحیح ثابت بھی ہو گئے دراصل جہاں ان لڑکیوں کے ساتھ اس گھرونی واردات کو انجام دیا گیا وہ بالکہ گرہ تھا تو ظاہر طور پر ان لڑکیوں کی دیکھوال کی ذمہ داری بھی مہلاؤں کو دی گئی تھی ماملہ سامنے آیا تو اس بالکہ گرہ میں کام کرنے والی مہلاؤں کی نام سامنے آئے جانکاری یہ تک سامنے آئی کہ اس بالکہ گرہ میں ہی لڑکیوں کی دیکھوال کرنے کے لیے تینات مہلاؤں کی اس پورے ماملے میں ملی بھگت تھی ان کا بھی ذکر کریں گے لیکن اس ماملے میں فریاد سننے سے لے کر اپرادی تک ہر جگہ مہلاؤں کا کنیکشن ہے فلال اس ماملے کی جانس تو سی بی آئی کر رہی ہے لیکن اس دلے کی ایس ایس پی ایک مہلہ ہے ایس ایس پی کور کو مزفرپور کی ذمہ داری لیے ابھی تین مہینے ہی ہوئے اور پہلے ہی مہینے یہ کیس سامنے آ گیا اس کیس میں بیہار سرکار میں ساماجے کلیان منتری منجو ورما کا نام بھی سامنے آیا ہے دراصل ان کے پتی چندرش ورما پر اس ماملے میں شامل ہونے کاروپ ہے حالانکہ منجو ورما نے کہا کہ اگر ان کے پتی دوشی پائے جاتے ہیں تو وہ اسطیفہ دے دے گی لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ انہیں اور ان کے پتی کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ پوشواہ جاتی سے ہیں چلیے اور آگے بڑھتے ہیں اس پورے ماملے کا ماشٹرمائنڈ برجیش تھاکر کی اور سے ان کی بیٹی نکتہ آنند میڈیا کے سامنے پیروی کر رہی ہے اس پورے ماملے کو مہینہ آئیوگ بھی دیکھ رہا ہے اس ماملے میں برجیش کے علاوہ جس جس کو گرفتار کیا گیا وہ سب عورتیں ہی ہیں اس ماملے میں برجیش کے علاوہ پور کی پورو سائک نزیشک کا نام روزی رانی ہے جنہیں لاپرواہی اور کرتوی ہنٹا کی آروب میں نلمیت کر دیا گیا اس ماملے میں گرفتار بال کلیان سمیتی کی سرد سے روی روشن کی پتنی شیبہ نے کہا ہے کہ بیہر کی سماج کلیان منتری منجو ورما کے پتی چندیش ورما بھی بال کا گھرہ میں آتے جاتے تھے لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے تو کیا چندیش ورما پر جو آروب لگ رہے ہیں وہ صحیح ہے یہ تو جانچ میں ساف ہو پائے گا چلیے اب آپ کو اس پورے ماملے میں شامل دس پرمکھ لوگوں کی کرتوٹوں کو بتاتے ہیں برجیش تھاکور برجیش تھاکور بال کا گھرہ کا سنچولک ہے پولیس اسے ہی مخیاروپی بتا رہی ہے اسی کی دیکھ ریک میں بال کا گھرہ چلتا تھا وکاس کمار مزفر پور کے نیا ٹولہ کا رہنے والا وکاس کمار زلا بال کلیان سمیتی کا صدر سے ہے اس کا کام تھا بال کا گھرہ میں رکھی گئی بچیوں کی کاؤنسلنگ کرنا لیکن کاؤنسلنگ کی نام پر وکاس کمار پر بھی بچیوں سے ریپ کاروپ ہے فوٹو دیکھنے کے بعد بچیوں نے وکاس کی پہچان کی ہے روی روشن روی روشن زلا بال سنکشن عدیکاری ہے جو موتیہاری کا رہنے والا ہے اس کا کام تھا بال کا گھرہ کی نیمی جانچ کرنا اور اس کی ریپورٹ تیار کرنا بچیوں نے فوٹو دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ روی روشن نے بھی ان کے ساتھ ریپ کیا ہے جس کے بعد اسے گرفتار کیا گیا تھا کرن کماری کرن کماری مزفرپور کے بال کا گھرہ میں ہیلپر تھی اس کا کام تھا بچیوں کی دیکھوال کرنا اور مدد کرنا آروپ ہے کہ کرن کماری نے بھی بچیوں کو آروپیوں کے پاس بھیجنے میں مدد کی کرن کماری پر بچیوں کی ساتھ مارپیٹ کا بھی آروپ ہے چندہ کماری چندہ کماری مزفرپور بال کا گھرہ کی گھرہ ماتا تھی اس کی ذمہ سبھی بچیوں کی دیکھوال کا کام تھا بچیاں اسے گھرہ ماتا کی نام صحیح بولاتی تھی لیکن چندہ بھی ان بچیوں کی ساتھ مارپیٹ کرتی تھی چندہ پر بچیوں کو نشے کی گولیاں کھلانے کا بھی آروپ ہے سارن کی رہنے والی مینو دیوی بھی مزفرپور بال کا گھرہ کی گھرہ ماتا تھی اس نے بھی بچیوں کی ساتھ مارپیٹ کی اور بچیوں کو بلادکاریوں کے پاس بھیجنے میں مدد کی تھی منجو دیوی منجو دیوی بچیوں کی کاؤنسلر تھی جس کی ذمہ بچیوں کی کاؤنسلنگ کا کام تھا لیکن منجو بچیوں کی ساتھ مارپیٹ کرتی تھی کوٹ کے سامنے دیئے گئے بیان میں بچیوں نے اس بات کی پوشٹی بھی کی ہے اندو کماری برجیش کمار بھلے ہی بالکا گھرہ کا سرنکشک تھا لیکن اس بالکا گھرہ کی پوری ذمہ داری اندو کماری پر ہی تھی وہ آواز ادھک شکہ تھی بچیوں سے ریپ میں اس کی بھومی کا سب سے بڑی تھی ہیما مسیح ہیما مسیح بالکا گھرہ کی پروویشن پڑا رکاری تھی بالکا گھرہ کے کاغذات میں انٹر کرنا ادھکاریوں کے سامنے بالکا گھرہ کے اچھی چھویں پیش کرنے کا ذمہ ہیما مسیح کے ہی پاس تھا نیہ بالکا گھرہ میں بچیوں کو بہتر علاج مل سکے اس کے لیے ایک نرس بھی رکھی گئی تھی یہ نرس نیہا تھی جو بچیوں کو نشے کا انجیکشن دیتی تھی نشے میں ہونے کے بعد بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا تھا خوش میں آنے کے بعد بچیوں کو اس بات کی جانکاری ہوتی تھی تو اب کیا کہا جائے بالکا گھرہ کے نام پر چل رہے سوشلٹر ہوم میں سارے کے سارے گلت کاموں میں لپت تھے جن مائلاؤں کے ہاتھ میں ان بچیوں کی ذمہ داری تھی وہ ہی انہیں نرک میں ڈکھیل رہی تھی سپیشل ڈیسک ٹوٹل نیوز مزفر پور بالکا آواز گھرہ کانٹی جیسے جیسے پردہ اٹھ رہا ہے ویسے ویسے سماج کا گھنونا چہرہ سامنے آ رہا ہے سار سے چودہ سال تک کی ماسوم بچیوں پر ظلم کے انتہاں کی جاتی تھی سیکس کے لیے ماسوموں کو مجبور کیا جاتا تھا منہ کرنے پر دنڈوں سے پیٹا جاتا تھا کئی کئی دنوں تک انہیں بھوکا رکھا جاتا تھا مزفر پور بالکا گھرہ میں ہوئے کوکرم سے روز پردہ اٹھ رہا ہے کانفتی سہمتی بچیاں لڑکیاں جو آبیتی سنا رہی ہیں وہ شرم سار کرنے والی ہیں شلٹر ہوم میں رہنے والی لڑکیوں نے اپنے اوپر ہوئے ظلم کی جو کہانی بتائی وہ رونگتے کھڑے کرتی ہے ان لڑکیوں کے ذہن میں وہ خوفناک یادیں ابھی تک قید ہیں جن کو یاد کرتے ہی وہ سہر جاتی ہیں سات سے چودہ سال کی لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کا امانمی سلوک ہوتا تھا شلٹر ہوم میں شلٹر ہوم میں ہیوانیت کی حد ماسوموں پر ظلم کی انتہا بالکا علپاواز پرہ کی لڑکیاں ماجسٹریٹ کے سامنے جو بیان دے رہی ہیں وہ روح کپا دینے والی ہیں بچیاں نابالک لڑکیاں بتا رہی ہیں کہ جو لڑکیاں شارعرک سمبند کیلئے تیار نہیں ہوتی تھیں ان کے ساتھ بتر سلوک کیا جاتا تھا سنچالک بردیش تھاکور ڈنڈوں سے ان کی پٹائی کرتا تین تین چار چار دنوں تک لڑکیوں کو بھوکا رکھا جاتا لڑکیوں کے پاس مجبورن بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچتا بچیوں کو بھوکا رکھا جاتا سیکس کے لئے منع کرنے پر پیٹا جاتا لات بھووسوں ڈنڈوں سے ہوتے پٹائی آشرم کی رہنےوائی لڑکیوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا لات سے بھووسوں سے ڈنڈوں سے بے رہمی سے پٹائی کی جاتی سات سال کی ایک ماسوم بچی کو اسی طرح مجبور کیا گیا اور اسے برجیش تھاکور کے پاس لے جانے کی کوشش کی گئی منع کرنے پر اس کے ڈنڈوں سے بے رہمی سے پٹائی کی گئی کئی دنوں تک سات سال کی ماسوم بچی کو بھوکا رکھا گیا اور روزانہ اسے پیٹا گیا بچی کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا اور وہ اس پشاش کے سامنے چھکنے کو مجبور ہو گئی نشا دے کر کیا جاتا تھا بہوش بے ہوشی میں ہوتی تھی بچیوں کے ساتھ مار پٹائی دس سال کی ایک لڑکی نے کوٹ کو بتایا کہ بلاتکار کے پہلے اسے نشے کا ڈوز دیا جاتا نشے کا ڈوز دینے کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہتا تھا لیکن جب بے ہوشی ٹوٹتی تو پورا شریعت درد سے کراہتا تھا اور شریعت پر چوٹ کے نشان رہتے آواز برہ کی سیوکاؤں سے شکایت کرنے کے باوجود بھی ان بچیوں کی کوئی سنوائی نہیں تھی اور جب بھی لڑکیاں شکایت کرتی تو دوبارہ ان کو پیٹا جاتا انجیو کے کرمچاری بھی کرتے تھے مار پٹائی ان انجیو کرمچاری میں کرن، نیلم، چندہ اور ہیما کا نام سامنے آ رہا ہے جو ان بچیوں پر زن دھایا کرتی تھی یہ سبھی انجیو میں کام کرتی ہیں ایک اور لڑکی نے بیان دیا کہ بردیش سر لڑکوں کو بلا کر غلط کام کرواتے اور بعد بھی مار پٹائی کیا کرتے ننگا کر چھت پر مارتے تھے ادھکتر لڑکیوں نے بیان دیا کہ انہیں ننگا کیا جاتا اور اس کے بعد مار پٹائی کی جاتی ایک لڑکی جو بول سن نہیں پاتی اس نے اشارے سے بتایا کہ اس کے کپڑے کھول کر چھت پر لے جا کر اس کو بے رہمی سے مارا جاتا اس کے آگے وہ کوئی اشارہ نہیں کر پائی سبھی ماسوم بچیوں نے بتایا کہ انہیں غلط کام کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا نہیں کرنے پر مار پٹائی کی جاتی ایک لڑکی تو اتنی تناو میں آ گئی کہ دوشکرم کے بعد اس نے جیون کو سماپ کرنے کے لئے کئی بار اپنی نس تک کاٹ لی ہیوانیت کی داستانی رونگٹے کھڑے کرنے والی ہیں شرما رہی ہے یہ سوچ کر کہ کیسے سماج میں ہم جی رہی ہیں جو بکرت مانسکتہ کے لوگوں سے بھرا ہوا ہے آئے روز ایسے ماملے دراتے ہیں شاید سماج ایسی کلنگ کتھاؤں سے بھرا ہوا ہے سپیشل ڈسک ٹوٹل نیوز کیسے بنا مزفر نوبر نگر کا چلوڑن ہوم ہورر ہوم یہ بھی دیکھئے بیہار کے مزفر پور کے اس بالکہ آشے گرے کی حقیقت جب سامنے آئی تو بیہار ہی نہیں سموچے دیش کا دل دہل گیا سات آٹھ دس بارہ سال کی ماسوم بچیوں سے درندگی خبر نکلی تو جنگل کی آگ کی طرح فیل گئی بیہار سے لے کر سنسط تک مزفر پور کانڈ کی گونج نے نیتیش کمار کے سشاسن کے کھوکھلے دعووں کی کلائی کھول دی کون ذمہ دار ہے یہ جواب سرکار کو دینا ہوگا کہ کیسے ایک سرکاری شیلٹر ہوم کو تتھا کتھت نیتاؤں اور ادھکاریوں نے ایاشی کا اڈا بنا دیا اور سرکار چپ چاپ مک درشک بنی رہی اب جب حیوانیت کی تہیں کھل رہی ہیں تو یہ شیلٹر ہوم واسنہ کا ہورر ہاؤس نظر آتا ہے بیہار سرکار کا یاتنہ گرے بالکہ سنگرشن کے نام پر بیہار کے مزفر پور میں بیہار کی سرکار نے بیڈیو کا ایک عالی شان یاتنہ شیور آباد کیا تھا رینوما کے نام پر جسے ہی مہا تینات کیا گیا تھا وہ بھیڑیا بن گیا تھا روز رات کو وہ بھیڑیا ماسوم بچیوں سے کھولیام ہیوانیت کرتا رہا اور بیہار سرکار کا آشم گرے ایک یاتنہ گرے بن گیا چونتیس بچیوں کے ساتھ درندگی سات سال کی دس سال کی بارہ سال کی بچیاں جب چیختی تو اس ہورر ہاؤس کے دیواریں چٹکنے لگتی مجیسٹیٹ کے سامنے سات برس کی بچی نے بیان دیا کہ ہنٹر والا آدمی جب ہمارے سامنے آتا تھا تو ہماری روحیں کاف جاتی تھی کل چونتیس بچیوں کے ساتھ ابھی تک درندگی اجاگر ہوئی ہے کم عمر کی لڑکیوں کا شوشن بیہار کی رازدھانی پٹنا کے بلکل قریب سٹا ہوا چھوٹا سا شہر مزفرپور اسی مزفرپور کے ساہو روڈ پر موجود لاوارس بچیوں کا یہ شیلٹر ہوم جسے بالکہ گرے بھی کہتے ہیں اس بالکہ گرے میں عمومن چھے سے اٹھارہ سال تک کی لڑکیاں رہتی ہیں جن کے ساتھ حد درجے کی بدسلوکی کی جاتی تھی ان کا جسم نوچا جاتا تھا ان کی آبرو لوٹ لی جاتی تھی ہر دن ہوتا تھا بلاتکار کل چھالیس لڑکیاں تھی اس ریپ گرے میں ایسا ایک دن نہیں گزرتا جب ان کی آبرو نہ لوٹی جاتی جو ان کا ویروت کرتی اسے جانوروں کی طرح باقی لڑکیوں کے سامنے اس طرح پیٹا جاتا کیونکہ حمد بھی جواب دے جاتی شیڑکانی تو خیر اس ریپ گرے کے اندر کسی گنتی میں ہی نہیں آتی تھی گرپات کے لیے آپریشن تھےٹر بالکہ گرے میں ایک کمرہ تھا جس کا استعمال آپریشن تھےٹر کے طور پر کیا جاتا تھا جس میں ان لڑکیوں کا گرپات کرائے جاتا تھا دی جاتی تھی نشیلی دمائیں پولیس چارشیٹ میں جو دوسرا بڑا خلاصہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ یون شوشن سے پہلے اس بالگرے میں بچیوں کو سرسٹ قسم کی نشیلی دوائیاں اور انجیکشن لگائے جاتے تھے کون ہیں وہ تین درندے لڑکیوں کے بیان کے آدھار پر تیار کی گئی چارشیٹ میں تیسرا بڑا خلاصہ یہ ہے کہ بالگرے کے اس بلاتکار کانڈ کے ذمہ دار تین لوگ تھے ایک توند والے نیتا جی دوسرے موچ والے انکر تیسرے ہنٹر والے انکر مگر سوال یہ ہے کہ آخر کون ہیں یہ تینوں مہلا کرمچاری بھی کرتی تھی یون شوشن چارشیٹ میں درج چوتھا خلاصہ بہت گھنونہ ہے یاتنہ گرے بن چکے بالگرے سے چھڑائی گئی بچیوں نے بتایا کہ انہیں اکثر رات میں کپڑے اتار کر سونے کے لیے کہا جاتا تھا رات کے وقت بالگرے کی کئی مہلا کرمچاری بھی ان لڑکیوں کا شاریرک شوشن کیا کرتی تھی سامنے آ سکتے ہیں کئی نہ پلال اس پورے ماملے کی جانچ اب سی بی آئی کے پاس ہے سی بی آئی کی بارہ سدسی ٹیم اس جانچ میں لگی ہے رویوار کو سی بی آئی کی ٹیم نے بالکا گرے کا دورہ بھی کیا اور وہاں سے کئی دستاویج بھی ضبط کیے ہیں ایسا مانا جا رہا ہے کہ برجیش تھاکور اس ریپ کانڈ میں صرف ایک مہرا ہے جب پرتوں کو ادھیڑا جائے گا تو اس میں کئی اور بڑے نام سامنے آئیں گے سپیشل ڈیس ٹوٹل نیوز